بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مربان نہایت رحم والا ہے آپ کہہ دیں کہ مجھے وحی کی گئی جنہوں کی ایک جماعت نے قرآن سنا اور کہا کہ ہم نے عجیب قرآن سنا ہے جو راہ راہ کی طرف رہنمائی کرتا ہے ہم اس پر ایمان لا چکے اب ہم ہر دیز کسی کو بھی اپنے رب کا شریک نہ بنائیں گے اور بے شک ہمارے رب کی شان پڑی بلند ہے نہ اس نے کسی کو اپنی بیوی بنایا اور نہ بیٹا اور یہ کہ ہمیں کا بے وقوف اللہ کے بارے میں خلاف حق باتیں کہا کرتا تھا اور ہم تو یہیں سمجھتے رہے کہ نہ ممکن ہے کہ انسان اور جنات اللہ پر جھوٹی باتیں لگائیں بات یہ ہے کہ چند انسان بعض جنات سے پناہ طلب کیا کرتے تھے جس سے جنات اپنے سرکشی میں اور بھڑ گئے اور نے بھی تم جنوں کی طرح گمان کر لیا تھا کہ اللہ کسی کو نہ بیجے گا اور ہم نے آسمان کو ٹٹول کر دیکھا تو اسے سخت چوکی دار اور سخت شولوں سے بھرپا کیا اس سے پہلے ہم باتیں سننے کے لیے آسمان میں جگہ جگہ بیٹھ جایا کرتے تھے اب جو بھی کان لگاتا ہے وہ ایک شولے کو اپنی تاک میں پاتا ہے ہم نہیں جانتے کہ زمین والوں کے ساتھ کسی برائی کا ارادہ کیا گیا ہے یا ان کے رب کا ارادہ ان کے ساتھ بھلائی کا ہے اور یہ کہ بعض تو ہم میں نیک و کار ہیں اور بعض اس کے برعکس بھی ہیں ہم مختلف طریقوں سے بنے ہوئے ہیں اور ہم نے سمجھ لیا کہ ہم اللہ تعالیٰ کو زمین میں ہر جز آجز نہیں کر سکتے اور نہ ہم بھاگ کر اسے ہرا سکتے ہیں ہم تو ہدایت کی بات سنتے ہی اس پر ایمان لائے چکے اور جو بھی اپنے رب پر ایمان لائے گا اسے نہ کسی نقصان کا اندیشہ ہے نہ ظلم و ستم کا ہاں ہمیں بعض تو مسلمان ہیں اور بعض بے انصاف ہیں پس جو فرما بردار ہو گئے انہوں نے تو راہ راست کا قصد کیا اور جو ظالم ہیں وہ جہنم کا ایندن بن گئے اور آئے نبی یہ بھی کہہ دو کہ اگر لوگ راہ راست پر سیدھے ہوتے تو یقینا ہم انہیں بہت وافر پانی پلاتے تاکہ ہم اس میں انہیں آزمال ہیں اور جو شخص اپنے پروردگار کی ذکر سے مو پھیر لے گا تو اللہ تعالیٰ اسے سخت عذاب میں مبتلا کر دے گا اور یہ کہ مسجدیں صرف اللہ ہی کے لئے خاص ہیں پس اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو نہ پکارو اور جب اللہ کا بندہ اس کی عبادت کے لئے کھڑا ہوا تو قریب تھا کہ وہ بھیڑ کی بھیڑ بن کر اس پر پل پڑے آپ کہہ دیجئے کہ میں تو صرف اپنے رب ہی کو پکارتا ہوں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا کہہ دیجئے کہ مجھے تمہارے کسی نقصان نفع کا اختیار نہیں کہہ دیجئے کہ میں مجھے ہرگز کوئی اللہ سے بچا نہیں سکتا اور میں ہرگز اس کے سوا کوئی جاہ پناہ بھی پا نہیں سکتا البتہ میرا کام اللہ کی بات اور اس کے پیغامات پہنچا دینا ہے اب جو بھی اللہ اس کے رسول کی نامانے اس کے لئے جہنم کی آگ ہے جس میں ایسے لوگ ہمیشہ رہیں گے یہاں تک کہ اسے دیکھ لیں جس کا ان کو وعدہ دیا جاتا ہے پسند قریب جان لیں کہ کسی کا مددکار کمزور اور کسی جماعت کم ہے کہہ دیجئے مجھے معلوم نہیں کہ جس کا وعدہ تم سے کیا جاتا ہے وہ قریب ہے یا میرے رب اس کے لئے دور کی مدد مقرر کرے گا وہ غیب کا جاننے والا ہے اور اپنی غیب پر کسی کو مطلع نہیں کرتا سوائے اس پیغمبر کے جسے وہ پسند کر لے لیکن اس کے بھی آگے پیچھے پیرے دار مقرر کر دیتا ہے تاکہ ان کے اپنے رب کے پیغام پہنچا دینے کا علم ہو جائے اللہ تعالیٰ نے ان کے آس پاس کا حیاتہ کر رکھا ہے اور ہر چیز کی گھنتی کا شمار کر رکھا ہے